اب پولوس نے کہا پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے اس کا مطلب خدا کی باتشاہت کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا ہے جہاں یسو مسیح خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے کیونکہ ہم مر گئے اور ہماری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے عبدی اور غیر متغیر کلام خدا ایک کہانی ایک کہانی حصہ نواسی کلسیوں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے کلسیوں پہلا باب تا چار باب ایسیوں فلپیوں اور فلمون کی کتابوں کے ساتھ ساتھ کلسیوں کی کتاب بھی پولوس کا لکھا ہوا ایک خط ہے جب وہ جیل میں تھا ابتدائی کلیسیہ ابھی بھی ایمانداروں کی ایمان کی تعمیر کے عمل میں تھی پولوس نے بن اسرائیل کی جو خدا کے فضل سے بچائے گئے تھے اس دنیا میں نہیں خدا کی عبدی بادشاہی کی امید میں پردیسی کی حیثیت سے اس دنیا میں رہنا جاری رکھنے کے لیے مسلسل حوصلہ اوضائی کی پولوس نے یسو نسی کے ایک وفادار خادم اور یسو نسی کے بندے اپفراز کے ذریعے کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کے بارے میں سنا جس نے ہمیشہ کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کے لیے دعا کی اور انہیں کہا کہ کامل ہو کر پورے اتقاد کے سطح خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو اور انہیں ایمان میں پختہ ہونے کی ترغیب دی جب بھی پولوس نے ان کے ایمان اور ایمانداروں سے محبت کے بارے میں سنا اور ان کے لیے دعا کی تو اس نے کہا کہ وہ خدا کا شکر گزار ہے کیونکہ کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کو جب سے خوشخبری موصول ہوئی اور خدا کے فضل کا احساس ہوا تب سے وہ پھلدار زنگی گزار رہے ہیں اس خبر کو سن کر پولوس نے کہا کہ اس نے دعا کی تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ تاکہ تمہارا چال چلن خداون کے لائک ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کی نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے معافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو اور باپ کا شکر کرتے رہے جس نے ہم کو اس لائک کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ مراز کا حصہ پائیں اور کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کے لیے دعا کرنے سے باز نہ آیا جس میں ہم کو مقلسی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کے لیے جو خوشخبری سننے اور ایمان کا پھل لانے کے ذریعے بڑے ہوئے پولس نے خوشخبری کی حقیقت یسننسی کی منادی کرتے ہوئے کہا اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھوڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہم کو مقلسی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہو یا زمین کی دیکھی ہو یا اندیکھی تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہی بدن یعنی کلیسیہ کا سر ہے وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلو اٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب سے جو سلی پر بہا سلا کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لیں خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی تاکہ ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں کلیسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کے لیے جنہوں نے یسو مسیح کے ذریعے سلا کی پولوس نے کہا کہ اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے تاکہ وہ ان کو مقدس بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کریں بشرط یہ کہ وہ ایمان کی بنیاد پر قائم رہیں اور پختار رہیں اور اس خوشخبری کی امید کو جسے انہوں نے سنا نہ چھوڑیں پولوس جو غیر قوموں کا ایک رسول ان لوگوں کے لیے جو انجیل کو نہیں جانتے نیز کلیسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کے لیے خوشخبری کے خادم کی حیثیت سے کلیسیہ کے خادم کے طور پر بلایا گیا تھا نے کہا کہ وہ ان تمام تکلیفوں پر خوش ہوا ہے جو اس سے ملی اور مسیح کی باقی تکلیفوں سے اپنے جسم کو بھرا یہ خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے تھا یعنی وہ بھید جو جلال کی امید یسو مسیح ہے جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب خدا کے فرزندوں پر ظاہر ہوا چنانچہ پولوس نے انجیل کے خادم کی حیثیت سے یسو مسیح کی منادی کی ہر شخص کی حوصلہ افضائی کی اور ہر شخص کو پوری حکمت سے تعلیم دی ہر شخص کو یسو مسیح میں کامل بنانے کی کوشش کی پولوس کا کام ان لوگوں کو بنانے میں تھا جو خدا کے لوگ ہونے اور خدا کے لوگوں کی طرح کھڑے رہنے کے لیے بلائے گئے تھے خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانے پولوس مسیح کی منادی کر رہا تھا پولوس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ یسو مسیح کون ہے اور اس نے کیا کیا اسی لیے پولوس منادی کر رہا تھا خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں پس جس طرح تم نے مسیح یسو خدا ان کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو اور کیونکہ علوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے یہ یسو مسیح ہے بائبل یسو مسیح کے بارے میں بات کر رہی ہے خدا کے لوگ اور اس کے فرزند یسو مسیح کے پیروکار ہیں یہی وجہ ہے کہ پولس چوکس اور متنبہ کر رہا تھا خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسوفی اور لاحاصل فرید سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایات اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں نہ کہ مسیح کے موافق یسو مسیح میں ہمارا خطنا جسم کا نہیں بلکہ دل کا ہوا تھا مسیح کا خطنا جس سے یسو مسیح کے ساتھ ببتسمہ میں دفن کیے گئے یسو مسیح کے ساتھ جی اٹھے اور مسیح کے ساتھ زندہ کیے گئے تھے یسو مسیح نے ہمارے سب قصور معاف کی اور حکموں کی وہ دستا ویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو سلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملہ تماشا بنایا اور سلیب کے سبب سے ان پر فتحیابی کا شادیانہ بجایا لہذا وہ جو یسو مسیح میں رہا کر دیے گئے ہیں ان پر کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کو الزام نہ لگائے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایاں ہیں مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں اس کے علاوہ پولس بہت سارے لوگوں کے افکار احکامات اور تعلیمات سے محتاط تھا جنہوں نے اس وقت کی ابتدائی کلیسیہ کی ارکان کو الجھا دیا تھا پس مسیح جو ہماری زندگی سے ظاہر کیا جائے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیا جائیں گے لہذا خدا کے ایسے لوگوں کے لیے پولس مجبور کر رہا تھا پس اپنے ان عزا کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالش کو جو بد پرستی کے برابر ہے کہ انہی کے سبب سے خدا کا غزب نا فرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور کہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور مو سے گالی بکنا چھوڑ دو ایک جسے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالی کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی نہ خطنہ نہ مختونی نہ وحشی نہ سکوتی نہ غلام نہ آزاد صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہیں پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور ماف کرے جیسے خداون نے تمہارے قصور ماف کیے ویسے ہی تم بھی کرو اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو اور مسیح کا اتمنان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں قصرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مضامیر اور گیت اور روحانی گز لیں گا اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداون یسو کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجالا ہو جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خداون کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے جیسے پولوس نے افسیوں میں ایمانداروں کی حوصلہ افضائی کی ایسے کلسیوں میں ان لوگوں کے لیے جو خدا کے فضل سے خدا کے لوگ بنے اس نے خدا کے لوگوں کی اقدار مرد خدا اور پھر اس زمین پر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو عالم بالا کی چیزوں کی خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے اس نے کہا کہ بیویاں اپنے شوہر کے تابعوں اور شوہر اپنی بیویوں سے پیار کریں بچے اپنے والدین کی تابع داری کریں اور والدین اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کریں اس کے علاوہ نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہے سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے نیز مالکو اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے ایک پر پھر بیوی اور شوہر کے درمیان والدین اور بچوں کے درمیان غلام اور آقا کے مابین رشتہ صرف تعلقات ہی پر نہیں رکھتا انہیں خدا کے ذریعے قبول کیا جانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ پولوس نے کلیسی اور یسو مسیح کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے خاندان کے تعلقات کے بارے میں بات کی اسی لئے پولوس نے کہا جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خدا ان کے لئے کرتے ہونا کہ آدمیوں کے لئے ہمارے لئے دعا کرنا جیسے پولوس نے افسیوں میں کلیسیہ کے ارکان سے پوچھا تو اس نے کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان سے بھی یہ کہتے ہوئے دعا کرنے کو کہا دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو اور ساتھ ساتھ ہمارے لئے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے یہ کہہ کر میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں خوشکبری کے بید کو دلیری سے ظاہر کروں پولوس کی درخواست وہی تھی جیسے افسیوں کی کلیسیہ کے ارکان سے کی تھی پولوس نے ان سے محض سادگی سے درخواست کی تھی کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بید کو بیان کر سکوں کیونکہ پولوس انجیل کا خادم تھا اور اسے خوشکبری کے لیے بلایا گیا تھا ہماری دعاوں کی درخواستیں ایسی ہی ہونی چاہیے تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کے لیے پولوس نے کہا وقت کو غنیمت جانو تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو سست ہونا برائی ہے خدا کے لوگ جو اپنی زندگی یسو مسیح کے ساتھ بدل چکے ہیں وقت کو غنیمت جانے ہمیں جاگنا ہوگا کیونکہ دن برے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اپنے الفاظ اور اپنی زبان سے محتاط رہنا چاہیے بیارے بھائی بلاخر پولوس نے خط بھیجا اس نے کلسیوں کی کلیسیہ میں کلیسیہ کو لدیکیا کی کلیسیہ کے پاس بھیجا اور کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان سے کہا کہ وہ اس خط کو پڑھیں جو پولوس نے لدیکیا کی کلیسیہ کو بھیجا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ خدا کا کلام سکھانا اور اس کا بیان کرنے کا وقت کیسا مشکل تھا اس کے علاوہ پولوس نے کئی پیارے بھائیوں سے تعرف کرایا اس نے تخص ایک پیارا بھائی ایک دیانتدار خادم اور خداوند میں ہم خدمت انیسمس ایک دیانتدار اور پیارا بھائی ارسترخص اور مرکز پولوس کے ساتھ ہی کہہ دی یوستس خدا کی بادشاہی کے لیے ہم خدمت اور پولوس کے لیے تسلی کا باعث افراس جس نے کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کو تعلیم دی اور ان کے لیے جانفشانی سے دعا کی تاکہ وہ کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہے اور پیارے طبیب لوکا اور دماغ سے مطارف کرایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پولوس کے ساتھ ہم خدمت ساتھیوں کی حیثیت سے خود کو انجیل کے لیے وقف کیا جب تک کہ پولوس نے کلسیوں کی کلیسیہ کے ارکان کو خط نہ لکھا تب سے ان میں سے کچھ نے آخر تک اپنے آپ کو خدمت کے لیے وقف کیا لیکن کچھ دنیا میں چلے گی اس کہانی کا انکشاف پولوس کے جاری خطوط میں کیا جائے گا خدا کی بادشاہی کے لیے بلائے گے خدا کے لوگوں کی کہانیاں وفادار لوگوں کی کہانیاں جو انجیل کے خادموں کی حیثیت سے دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں جنہیں دنیا برداشت نہیں کر سکتی یسو مسیح کی کہانی وہ لوگ جنہوں نے خود کو یسو مسیح کے لیے وقف کیا مکمل کہانی جس میں صرف یسو مسیح کی منادی کی جاتی ہے جاری ہے